نمسکار دوستو سواگتہ آپ کا ایک اور نئی دھارنک ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو درسن کرائیں گے رانی ستی مندر کے جو کی راجستان کے جنجنو جلے میں ستیت ہے یہ ہے مندر چار سو سال سے بھی زیادہ پرانا مندر ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس مندر کی کیا کیا ویسے ستائی ہیں آئیے دیکھئے یہ ہے مندر کا مین گیٹ ہے مکھے دوار ہے اس پہ سارا کی سارا سنگمرمر سے بنا ہوا ہے اور اس پہ رنگین چترکاریاں کی گئی ہے دوستو اب اس کے بارے میں اور باتیں بتائیں گے ویستار سے کی مندر کو اندر سے دکھاتا ہوں میں کیسے کیا ہے اور اس کے ٹائمنگ کے بارے میں اس کے اندر کیا کیا ویسے ستائی ہیں سب کے بارے میں بتاؤں ہوا تو دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریے اور آپ اگر چینل پر پرانے ہیں تو لائک شیئر ضرور کریں چلیے دوستو آپ کو مندر کے درسن کراتے ہیں یہ مندر چار سو سے بھی زیادہ سال پرانا ہے اس مندر کی ویسستہ یہ ہے کہ دور سے دیکھنے پر یہ مندر ایک راج محل کی طرح دکھائی دیتا ہے یہ بہت ہی ویسال چھتر میں بنا ہوا ہے سمپورن مندر کا نرمان سنگ مرمر کے پتھروں کی کٹائی کر کے بنایا گیا ہے مندر میں بہادوں کی اماوسیت تھی کو ویسے پوجہ بھکتی کارکرم چلتے ہیں اس دن بڑا بھاری میلا لگتا ہے اس مندر میں اور بھی بہت سارے دیوی دیوتاو کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں مانا جاتا ہے کہ رانی ستی ناری سکتی ویسامان کا پرتیک تھی اور مادرگا کا اوتار بھی تھی جنہوں نے اپنے پتی کے ہتیارے کو مار کر جیوت سے مادی لی تھی پرانتو جیسا کہ مندر کا نام ہے رانی ستی مندر اسی پرکار یہ مندر ستی پرتھا کا ویرود کرتا ہے مندر کی دیواروں پر بھی سپسٹ روپ سے لکھا گیا ہے کہ ہم ستی پرتھا کا پرتکار کرتے ہیں آئیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر رانی ستی کا مندر کیوں بنایا گیا جیسا کہ مندر کے نام سے پتا چلتا ہے اس مندر میں ستی نام آتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے بھارت میں ستی ایک کوپرتھا ہوتی تھی اس پرتھا کے اندر پتی کی مرتو کے بعد پتنی کو جیوت ہی پتی کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا پرانتو بعد میں کچھ مہاپرسوں کے پریاس کے کارن یہ پرتھا بند ہو گئی اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا آئیے میں آپ کو سنچپ تلوپ میں اس کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں ستی جی کا جنم گرسمل کے یہاں ہریانہ پرانت کے مہم نگر کے دھوکوہ جلے میں ہوا تھا ان کا نام بچپن میں نارائنی بائی رکھا گیا تھا یہ بہت تگڑی گھڑ سوار اور نسانے باز تھی ان کا نسانہ اچوک تھا اور ان کی یوگتہ کا کوئی بھی سانی نہ تھا کوئی مقابلہ نہیں تھا ان کی یوگتہ کا بچپن سے انہوں نے کچھ چمتکار دکھانے چالو کر دیا تھے بتایا جاتا ہے کہ ان کے گاؤں میں ایک ڈائن آیا کرتی تھی جو چھوٹے بچے بڑے اور اسٹریوں کو اٹھا کے لے جایا کرتی تھی پرانت جیسے ہی ان کے سامنا سامنا ہوا وہ ڈر کے بھاگ گئی تو اس طرح کے کئی چمتکار انہوں نے کیے تھے ان کا بھیواہ تندن داس جی کے ساتھ ہوا تھا تندن داس جی اسار جلے کے دیوان کے پتر تھے تندن داس پر حملہ کر دیا حملے میں نواب کے بیٹے کی مرتی ہو گئی اور مرتی کے ساتھ ہی ان کے اور ان کے پتا کو پریوار کو خطرہ پیدا ہو گیا کیونکہ وہ نواب کا بیٹا تھا جیسے ہی نواب کو اس بارے میں پتا چلے گا وہ سب تو ختم کر دے گا اس لیے وہ رات و رات سہر چھوڑ کر حسار چھوڑ کر وہ جنجنو کی طرف پرستان ہو گئے کیونکہ جنجنو کا نواب اور حسار کے نواب میں دونوں میں کافی دثمنی تھی وہ ایک دوسرے کٹر دثمنتے وہی جگہ ان کے لیے بہت فائدہ مند تھی سرکشت جگہ تھی تو وہ وہاں چلے گئے اور جب نواب کو پتا چلا کہ اس کے بیٹے کی حتہ کس طرح سے ہوئی ہے تو اس نے اپنی سینہ دوڑا دی سینہ لوہارو تک گئی لیکن لوہارو کے بعد آگے نہ جا پائی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے دثمن تھے حسار کا نواب بھی اور جنجنو کا نواب بھی جنجنو کا نواب زیادہ سکتی سالی تھا اس لیے ان کی سینہ آگے نہ گئی کیونکہ لوہارو سے آگے جنجنو کی سینہ شروع ہو جاتی ہے جنجنو کے نواب نے ان کے پتا کو اور ان کے پریوار کو وہاں پر پناہ دی اور سرکشت جگہ دی اور ان کو دیوان کے پر وانیت کر دیا گیا حسار کا نواب ان سے کھار کھائے ہویا تھا اور وہ کسی بھی طرح سے کوئی موقع چھوکنا نہیں چاہتا تھا حسار کا نواب موقع کی تلاس میں تھا کب وہ ان پر حملہ کرے پھر ایک بار ان کی نارائنی بھائی کی ویدائی کا ٹائم آیا تو وہ مہم گئے تھے مہم سے جب ان کو ویدائی کیا گیا ہے نارائنی بھائی کو اور تندھن دازدی کو تو راستے میں نواب کے سینکوں نے انہیں گھیر لیا لیکن اس سمیں نارائنی بھائی ایک پردے والی رت میں سوار تھی اس لیے ان کو سور کا پتا نہیں چلا لڑائیاں ہوتی رہی لڑائی کے اندر تندھن دازدی کی مرتو ہو گئی جیسے ہی مرتو ہوئی تو کافی سارا سور ہوا اور سور کو دیکھنے کے لیے جیسی نارائنی بھائی نے پردہ ہٹایا رت کا تو اس نے دیکھا کہ ان کے پتی کی لاس پڑی ہوئی تھی ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا انہوں نے ترنت گھوڑی پہ سوار ہو کر تلوار نکالی اور سب کے ساتھ یود کرنا چالو کر دیا اور سب کو پراجت کر دیا سب کو پراجت کرنے کے بعد انہوں نے گھوڑی کا ایک سیوک تھا جس کا نام رانہ جی تھا پھر انہوں نے رانہ جی کو کہا کہ وہ ان کے لیے چیتا کا انجام کرے کیونکہ وہ اپنے پتی کے ساتھ ہی چیتا پر ستی ہونا چاہتی ہیں رانہ جی نے کہا کہ وہ جنجنو چلے جنجنو پاس ہی ہے لیکن انہوں نے منہ کر دیا کہ جنجنو اب جنجنی جا کر کیا کریں گے انہوں نے وہیں پر ہی چیتا کا انجام کیا رانہ جی نے اور نارائنی بھائی اپنے پتی کے ساتھ چیتا پر بیٹ گئی اور اپنے آپ کو ستی کر لیا یہاں دیکھ کر گاؤں کے کافی سارے لوگ اکھٹے ہو گئے اور گاؤں کے لوگ کو اکھٹا دیکھ کر رانہ ستی اگنی میں پرکٹ ہوئی اور انہوں نے سب کو آثیر بات دیا اور رانہ جی سے یہ کہا کہ تین دن کے بعد یہ میری چیتا تھنڈی ہو جائے گی تب اس میں جو راک ہے راک کو چننی میں باندھ کر گوڑی پر رکھ دینا اور جہاں بھی یہ گوڑی رکے گی وہیں پر میرا ستان ہوگا اور میں اپنے پتی کے ساتھ وہیں رہوں گی اور لوگوں کا کلیان کروں گی یہ سنکر رانہ جی نے ایسا ہی کیا گوڑی جنجنوں میں ہا کر رکھی اور یہی پر انہوں نے ایک پیڑ کے نیچے گوڑی کو باندھا اور تند انداز جی کے پتا کو دیوان جی کو جا کر یہ ساری سٹوری بتائی جب یہ ساری سٹوری دیوان جی کو بتائی تو دیوان جی کے سر پر ایک دم پہاڑ چا ٹوٹ پڑا وہ سب ہی کھٹے ہو کر گاؤں والے سارے کھٹے پیڑ کے پاس گئے وہاں جا کر انہوں نے ایک چبوترہ بنوائے اور آنشتی جی کی وہاں پوجہ کی کچھ گاؤں والے اس چیز پر وشواس نہیں کر رہے تھے تو ایک دم سے چبوترہ آگ میں دھدکنے لگا بہت زیادہ دھدکنے لگا اور تیرے دن تک آگ میں دھدکتا رہا پھر گاؤں والوں نے معافی مانگی اور معافی مانگنے کے بعد انہوں نے پوجہ ارچنا کی تب جا کر ایک آکاس وانی ہوئی کہ بھئی چبوترے پر جل ڈالو تب گاؤں والوں نے جل ڈالا اور اگنی سانت ہوئی تب ہی سے یہاں پر مندر کا نرمان کیا گیا آئیے اب ہم آپ کو مندر کے سمیہ کے بارے میں کچھ جانکاری دے دیں مندر صبح پانچ بجے سے دو پھر ایک بجے تک درسنوں کے لیے کھلا رہتا ہے پھر ایک سے تین بند رہتا ہے پھر دو پھر تین بجے سے دس بجے تک کھلا رہتا ہے مندر کا مکہ کارلے صبح نو بجے سے آٹھ بجے تک کھلا رہتا ہے بہار سے آنے والے یاتریوں کے لیے راتری میں ٹھہرنے کے لیے ویوستہ کی گئی ہے یہاں سو روپے سے لے کے سات سو روپے میں ٹھہرنے کے لیے کمرہ مل جاتا ہے مندر کے اندر کھانے کی بھی بہت اچھی ویوستہ کی گئی ہے یہاں ایک بھوجنالے ہے تتہ ایک ساؤتھ انڈین کینٹین ہے یہاں بھوجن کا سمیں گیارہ سے ایک بجے تک ہے تتہ سائیں آٹھ سے دس بجے تک ہے جنجنو شہر سڑک اور ریل مارگ دونوں سے جڑا ہوا ہے آپ چاہے تو سڑک کے راستے بھی آ سکتے ہیں یا آپ ریل سے بھی آ سکتے ہیں آپ اگر ٹرین سے آتے ہیں تو اس ٹیسن سے مندر کی دوری لگ بگ دو کلومیٹر ہے اور اگر آپ بس سے آتے ہیں تو بس ٹین سے مندر کی دوری تین کلومیٹر ہے آپ وہاں سے آٹو یا ٹیکسی لے کر آرام سے آ سکتے ہیں آٹو لگ بگ پندرہ سے بیس روپے لے گا اور بھار مندر کے پرانگن میں بھی آپ کو کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں گی تو دوستو اس ویڈیو کو ہم یہیں سماپ کرتے ہیں آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ٹینک یو